آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل واج خبروں کا خزانہ ایشیا بک آف ریکارس نے اس ریبٹ کو سنگیان میں لیا اور سب سے بڑے کسی بھی مال میں سجے ریبٹ کے خطاب سے اس کو نوازا گیا ہے آج پرمیل دیویدی جی موجود تھے جنہوں نے فنس پلانسیو مال کے عدیقاریوں کو سارٹیفیکٹ اور میڈل پردان کر کے اس بات کی گھوشنا کی کہ یہ ریبٹ یہ خرگوش ایشیا کا اور انڈیا کا سب سے بڑا کسی بھی مال میں لگا ریبٹ ہے ہم بات چیت کریں گے سینٹرل ریکٹر سنجیب سرین اور پرمیل دیویدی جی کرتے ہیں کوئی کرتے ہیں کوئی بڑا کار کرتے ہیں تو اس کے لیے جب یہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس میں یہ پاس ہو جاتے ہیں تب مجھے آ کر کے ان کو یہ ایوارڈ دینا ہوتا ہے اور آج لکھنو واسیوں کے لیے اتر قدیش کے لیے یہ بہت اچھی خوشخبری ہے کہ پلاسیو جیسا ایک لگجریس مال جو لوگوں کے منورنجن کے لیے شاپنگ کے لیے مشہور ہے اور ان کے اس کے علاوہ جو کریٹیوٹی ہے جو رچناتمک پورجہ ہے ان میں وہ دیکھتی ہے اور آج انہوں نے کچھ ایسا کیا جس سے پورے بھارت اور پورے ایسیا کے ریکارڈز کو توڑ کر کے دونوں ایوارڈز اپنے چھولی میں ڈالے پہلا تھا انڈیا بوک آف ریکارڈ اور دوسرا ہے ایسیا بوک آف ریکارڈ یہاں کے مینجمنٹ کو بہت بہت بدھائی ان کی کریٹیوٹی کو نمن اور یہاں کے مینجمنٹ کی ٹیم کو اسی طریقے سے یہ اپنی کریٹیوٹی بنائے رکھیں اس کے لیے بھیر ساری شکہ خاصیت اس میں دو خاصیت تھی ایک تو اتنے بڑے سائز کا ششک یا خرگوش یا ریبٹ ابھی تک پورے ایسیا یا انڈیا میں کسی نے نہ سوچا نہ بنایا تو ایک تو خاصیت یہ تھی دوسری یہ تھی اس کا سائز اور اس کے کریٹیوٹی کو لکھے ساٹھ ہجار آرٹیفیشیل فلارز کے ساتھ رنگ برنگے پولوں کے ساتھ اس کو سجایا گیا اور جس طریقے سے اس کو ہینگ کیا گیا اس بڑے سائز کو جو چالیس فٹ لنبا اور چوبیس فٹ اونچا کتنا خوبصورت ششک لوگوں کے آکرشن کا کیندر بنا لوگ سلفی لے رہے ہیں اور آندیت ہو رہے ہیں اس یونیک کرییشن کے لیے سنجیل جی سب سے پہلے تو بہت 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 ہی کیونکہ دو بڑے ایوارڈ آج کلک پلاکو مارکی جوگلی پر آگے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر کیسے یہ آئیڈیا کیسے ہیں سب سے پہلے تو میں ایشیا بک اپ ریکارڈ اور انڈیا بک اپ ریکارڈ کی ٹیم کا دھنیواد دوں گا کہ انہوں نے ایک بلکل ٹرانسپرینٹ طریقے سے اس کا ایسیسمنٹ کیا آج سے قریب چھے مہینے پہلے میری مارکیٹنگ ٹیم میرے پاس آئی کہ ہم لوگ ہر بار کچھ نہ کچھ سمر کے لیے کرتے ہیں بچوں کے لیے تو اس بار ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ لوگوں کو مطلب ایک الگی آنند آئے تو پھر ہم سوچنے لگے کیا کیا جائے کیا کیا جائے ریبیٹ کا ٹیم آیا دو چار ایجنسیز نے بیجا ریبیٹ کے ٹیم ہم نے بولا یار اس بار کچھ ایسا کرتے ہیں کہ let's do something different from the league so we wanted to do something different تو پھر ہم نے سوچا ہر بار ہم بچوں کی games کی activity اور participation activities جو ہیں وہ ہم الگ کرتے تھے اور ڈیکور الگ کرتے تھے اس بار ہم نے سوچا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ڈیکور بھی ہو اسی میں سیم ٹیم میں اور ایکٹیوٹیز بھی سیم ٹیم میں ہو تو یہ ہمارے دماغ میں آئیڈیا ہے تو ہم نے کہا let's work on it پھر ہمارے مارکٹنگ ہیڈ ہے میں نے ان کو بولا کہ آپ اس پر work کرنا شروع کرو ریبیٹ کے ہی ٹیم پہ ہی کام کیجئے پھر ہمارے مارکٹنگ ہیڈ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے بولا کہ سر اس بار ہم ریکارڈ بھی کریں گے آپ بہت ٹائم سے ہمیں بول رہے ہیں کہ کچھ ریکارڈ کرنا ہے پینکس انہیٹڈ نے اتنے سارے ریکارڈ جیت چکا ہے اسیابوک آف ریکارڈ اور انڈیا بک آف ریکارڈ فالاسیو بھی تک نہیں جیتا تو ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ اس بار ریکارڈ بھی ہو جائے تو میں نے بٹا اوگے سے کہا کہ اگر ریکارڈ جیتنا ہے تو کچھ بڑا کرنا پڑے گا اور بڑا کرنے کے لیے پیسہ تو لگے گا ٹھیک ہے لیکن لیکن لیے پڑا کرنے کے لیے بڑا ایکسائیٹڈ ہوا میرا مارکٹنگ ہیڈ اور پیسہ تو میں اور بڑا کرنے کے لیے سارے ریبیٹ ٹیم ویچھ بڑا کرنے کے لیے اسی میں ہم ایک ریبیٹ کو اتنا بڑا کر دیں گے کہ یہ بکنس بڑا کرنے کے لیے ٹاک آف دی ٹاون ٹاک آف دی ستیٹ ٹاک آف دی کنٹری ٹاک آف دی ورڈ ایکچوال میں اگر کہا جائے تو یہ ہم ورلڈ میں آج تک کسی نے اتنا بڑا نہیں بنایا ہے لیکن ہم گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے تھروں ہم نہیں اس ایوارڈ کو لے پائے تو اس لیے یہ جو سیکنڈ بیس تھا ایشیا بک آف ریکارڈ یہ ہمیں ملا ہے اور یہ سب ہم تب ہی کر پاتے ہیں جب ہماری لکھنوں کی جنتہ ہمیں پروساہیت کرتی ہے ہم جتنی بار بھی کوئی نیا ٹھیم لے کے آتے ہیں تو لکھنوں کی جنتہ سے اتنا پروساہان ملتا ہے کیونکہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے ہمارا فوکس کے اول شاپنگ نہیں ہوتا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کے اول کسٹمر آئے یہاں پہ پیسہ کھٹ کرے ہیں ہم انہیں ایک ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں تو giving an experience is the biggest thing which a mall can do we want to create an overall experience تو اس دیکور والی ایکٹیویٹی میں ہم نے بچوں کی گیمنگ زون کی ایکٹیویٹی انکلوڈ کر دی بچے پارٹیسپیٹ کرتے تھے الگ الگ گیمز سے ورکشاپس ہوتی تھی کرییٹیویٹی ہوتی تھی پیرنٹس بہت خوش ہوتے تھے ہر دن نیا کچھ بچوں کو کرنے کو مل رہا ہے یہ ایک مہینے لمبی ہم نے ایکٹیویٹی کری تھی جہاں بچے پارٹیسپیٹ کرتے تھے ڈیلیے پوری سمر ویکیشنز انہوں نے انجوائی کری اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس دیکور کو لگ بک تین مہینے سے بھی جیادہ ریٹین کیا ہے آج کی ڈیٹ میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا اچیویٹیویٹ ہے انڈیا میں کیا ورلڈ میں کسی نے اتنا بڑا ریبیٹ کبھی سوچا نہیں تا بنائے گا بنایا ہم نے نہیں ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے فینکس پلازیو مال میں ایک چوبیس فٹ اونچے اور چالیس فٹ لمبے خرگوش کا اسٹالیشن کیا گیا تھا جس نے کیول انڈیا میں ہی نہیں بلکہ ایشیا میں لکھنو کا نام روشن کر دیا ہزاروں لوگ اب تک اس کے ساتھ سیلفیاں لے چکے ہیں پورا بنی لینڈ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے ریبیٹس بھی ہیں یہاں پر اور ایک یہ وشال کائر ریبیٹ تو اگر آپ ابھی تک نہیں گئے ہیں تو ایک بار فینکس پلازیو مال جائیے اور اس ریبیٹ کے ساتھ اپنی سیلفی لیجئے فوٹو کھچائیے بہت خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ساتھی ساتھ ملے خبریں اور جانکاریاں لگاتار دیکھتے رہیے بہت بہت دھنیوا دو